اسلام علیکم دوستو میں اسمائل گروپ سیمن سے عاصف اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریہ سے رکھے آج کا ویلوگ یہ کہ ہمارا بیسکلی کام ہے بپار کا ابو جی کا بینسے اور گائیں وغیرہ کھریتے ہیں اور اس کے بعد سیل کرتے ہیں یا کراچی بیٹھ دیتے ہیں تو آج ہمارے ادھر دیرے پہ جہاں ایک ویڈیو میں پہلے بھی آپ کو دیرہ دکھایا ہے وہاں الحمدللہ کافی ابو نے بینسے خریدی ہیں تو وہ کراچی والے ادھر سے کوئی لوگ آئے ہیں خریدنے کے لیے تو انہوں نے لے کر جانی ہے تو میں نے سوچا کہ ان کی کس طرح چوائی ہوتی ہے یعنی کہ دودھ ہویا جاتا ہے اور کتنا کتنا ریٹ ہے بینسوں کا اور گاؤں کا تو میں نے سوچا کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اب میں دودھ لینے جا رہا تھا وہاں اپنے بانے سے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ویلوگ بنا کر آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آپ بھی اس سے لطف اندوز ہوں تو اس لیے میں اب گھر سے جانے لگوں اپنے دیرے پر اور وہاں جا کر آپ کو بینسے دکھاؤں گا گائیں دکھاؤں گا اور کیسے ان کا دودھ ہویا جاتا ہے اور کتنا کتنا دودھ دیتی ہیں اور کتنا کتنا ریٹ ہے آئیے ساری چیزیں آج کے ویلوگ میں ہوں گی میں اور آزم بھائی کو لے کر چکڑالے اڈے پہ ادھر آگے بانایاں ادھر جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہاں کا سارا مہار شیئر کریں گے تو ٹھیک ہے اب ادھر سے نکلتے ہیں اپنے گاؤں سے اور تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ادھر پہنچیں گے اور بعد میں آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں بے کتنی گاؤں ہیں ہم اپنے ڈیرے پہ پہنچ چکے ہیں تو ہم پہنچے لیٹ ہیں کیونکہ ہمیں کوئی کام تھا تو دو تین بینسے رہتی ہیں دوسری ساری انہوں نے ان کا دودھ دھو لیا تو وہ میں نہیں بتا سکا کتنا کتنا دودھ ہی ہے انہوں نے لیکن آپ کو ریٹ بتاتا ہوں بینسے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد جتنا بھی مال ہے سارا دکھاتا ہوں اب ڈیرے پہ پہنچے لیکن لیٹ ہم ہی ہوئے ہیں آپ کو دکھانا تو سارا تھا کہ کتنے کی بینسے اور کتنا دودھ دیتی ہے لیکن گار سے لیٹ آنے کی وجہ سے وہ پہلے بینسے چو چکے ہیں کیونکہ گاڑی جانی ہے کراچی وہ گاڑی کھڑی آگے یہ سارا مال لادنا ہے کراچی کی طرف تو بس آپ تھوڑی دیر بعد مال لدے گا تو میں صرف آپ کو دکھاتا ہوں جو دو تین بینسے رہتی ہیں جن کا دودھ ہونے والا ہے ان کا وہ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ریٹ بتاتا ہوں اور جتنا بھی در مال کھڑا سارا آپ کو دکھاتا ہوں میرے گاڑی کھڑی 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 کھ� موسیقی 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 بس сним ہے موسیقی موسیقی سبا شام ایک ٹیم کا ساتھ سے دور ہے اس کو نیچے یہ مامو میرے آتے ہیں وہ دوسری سیاد پر گیا ہے کسی کام یہ آکا ریڈ بتائیں گے انہیں بینسوں کے ریڈ کا پتہ ہے وہ ایک ادھر ٹریفر کو ذریعی ہے اس لیے وہ دو رکی ہوئے ہیں یہ میں روڑ ہے ملکان روڑ اس لیے یہ آگا ہم ہم اب ریڈ بتائیں گے بینسوں کو ایتا ریڈ کی ہے ایتا ریڈ ہے ریڈ کی ہے اس بینس کا اس بینس کا دو دس ہے دو دس ہے ہاں لوگ اس بینس کا ریڈ ہے دو لاکھ ستر ہزار اور اسے بھی چھو لیا ہے یہ دیکھنا ہوں آپ ریڈ بینس کےڈ بینسureau اس بینس کا ریڈ ہے دو لاکھ نکی ہزار پا ہے ایسا 2 نفی اس پینس کا ریٹ ہے 2 لاکھ نفی ہزار پر اگر آج یہ پینس ہے جو یہ سنگ اس طرح دنیا ہے یہ ہے تقریباً 2 لاکھ رویٹ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی موری نہیں ڈلی ہوئی جو اس کو ڈلی ہوئی پہلے والی کو اس کو بھی یہ پیرا ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ڈائلا کی یہ 2 لاکھ پیاس کی یہ بھی دیکھیں یہ تقریباً 1 لاکھ نفی ہزار کی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری بینس اور یہ دیکھیں بندی ہوئی موری کے ساتھ یہ ہے تقریباً 1 لاکھ اسی ہزار کی یہ نفی میں بہت کی بہت ہی پڑی اور دودھ بھی زیادہ دیتی ہے یہ ہے تقریباً 2 لاکھ اسی ہزار کی ماشاءاللہ کتنی بھی بڑی تاخریں بیانس بیٹھ ہوئی ہے اس کا سینگ بھی ٹوٹا ہو یہ دیکھا تھا یہ بس آپ ایسے دیکھ لیں یہ ہے تقریباً دو لاکھ چالیس کی نانے والی ہیں یہ ان کے بچے بیٹھ ہوئے ہیں کیونکہ یہ ابھی چو چکے ہیں کافی بیانسے دوستو یہ باہر والی آپ یہاں سے دیکھ چکے ہیں اور یہ چھپی چکی ہیں اور تقریباً اندر والی رہتی ہیں لیکن ہمیں جلدی اگار بھی جانا ہے کیونکہ مجھے یہ کام ہے تو اندر والی آپ کو دکھاتے ہیں ویسے اور ان کی ریٹھ بتاتے ہیں یہ پیچھے جتنے بھی بیانسے ہیں ساری چک چکی ہیں یہ دیکھیں اندر بھی کھڑا کچھ مال یہ تھوڑی سی کمزور ہے لیکن پتنی سوئی ہے یہ بیقادی بیانس ہے یہ گاں دیکھیں ماموہ گاں کتنے دیئے مامو گاں ماموہ گاں کتنے دیکھیں اس کا ریٹ ہے ایک لاکھ چالیس یہ چاروں بہن سے ایک ہی جگہ سے آئی ہیں یہ چاروں بہن سے سونے والی ہیں تو ان کا ریٹ ہے تقریباً ایک ہی بندے سے آئی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی موٹی تازی ہیں ماشاءاللہ یہ چاروں بہن سے ایک ہی بندے سے آئی ہیں چاروں بہت خوبصورت ماموہ گاں کتنے دیکھیں چاروں بہت خوبصورت ماموہ گاں کتنے دیکھیں چائے بنا رہے ہیں وہ بندے بار بیٹھے ہیں یہ خالص دودھ کی چائے اس کا خلر بیٹھیں دودھ ہی دودھ ہے خالص دودھ اور یہ ماموہ جی ہیں جو ادھر مال کی دیکھ بال کرتے ہیں اپنا ہی کام ہے اور اپنا ہی کرتے ہیں دوستو آپ کو بینسے بھی دکھائیں اور ایک دو بینسوں ہیں جن کا دودھ ہونے والا رہتا تھا وہ بھی آپ کو دکھا چکے ہیں تو ریٹ بھی بتایا تو بس یہی ویلوگ تھا مائنڈ میں آیا کہ ہمارا کام بھی بیسکلی اببو جی کا بپارک ہے یہ بینسے گائیں وغیرہ کھریدتے ہیں اور اس کے بعد کراچی سے لوگ آتے ہیں یا اردہ گرد سے آتے ہیں تو وہ مال ہم بھی آگے سے کھریدتے ہیں وہ ہم سے کھرید لیتے ہیں تو بیعت سے یہ تجارت یا کاروبار ہمارا ہے تو بس آپ کو دکھانا تھا سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ مال جتنا بھی ہے کئی ادھر سے لوگ لے جاتے ہیں اور دوسرا مال سارا کراچی ادھر سے لوگ آتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں تو آزم بھائی کی مہربانی جو میرے ساتھ آئے میں نے کہا ہوا یار ادھر جا کر ویلوگ بناتے ہیں تو صرف آپ کے لئے اتنا مشکل سے یہ ویلوگ بناتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہی ہے انہیں فل دیکھا بھی کریں اور لائک بھی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں رسپونس دیں کہ ایسی روز ہم ایسے ویلوگ بناتے رہیں اور آپ کے ساتھ اپنی لائف شیئر کرتے رہیں تاکہ اگر عام میں بھی کوئی کمی ہو تو وہ بھی دور ہو جائے اگر عام میں کوئی ایسی فیدے والی چیز ہو تو آپ کا بھی فیدہ ہو جائے تو ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھنا یہ ہی آج کا ویلوگ تھا سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اسلام علیکو رحمت